یہ ہم مذکر کو دیکھ رہے تھے بھائی بہنوں میں مذکر میں جو صاحب فرض تھا اس کو دیکھ رہے تھے لیکن ساتھ میں ہم نے بتا دیا ہے مونس کو بھی اختل ام کو بھی کیونکہ اس کا اور اختل ام کا سب سیم ہیں تو ایک ہم دیکھ چکے مذکر کو اب مونس میں کون بچی مونس میں ایک تھی یہ اختل ام اس کو تو اس کے ساتھ ہم نے بتا دیا اب دو بچی نا کون دو بچی مونس میں اخت شقیقہ اور اخت لعب تو پہلے دیکھتے ہیں اخت شقیقہ اخت شقیقہ کی کل پانچ حالتیں ہیں اخت شقیقہ کی کل پانچ حالتیں ہیں اور یہ پانچوں حالتیں اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں اس میں کچھ نیا نہیں ہے اگر آپ نے دھیان سے سنا ہوگا تو ہم نے ایسی ترتیب سے پڑھا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی بات آتی گئی ہے اور یہاں جب ہم پہنچے تو حالت کی ہوئی کہ ان کی ساری باتیں آ چکی ہیں تو ان کی پہلی حالت چونکہ یہ واسطے سے آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ پہلے حالت محجوب کیوں گا محجوب اب کون اس کو محجوب کرے گا وہ بتائیے اس میں ساری باتیں آ چکی ہیں اخت شقیقہ کو کون محجوب کرے گا قوائد حج بیاد ہے اسی میں ساری باتیں ہیں اور اس سے پہلے اور بعد میں بھی باتیں آتی رہی ہیں تو اخت شقیقہ کو کون محجوب کرے گا میٹا بیٹا میٹا میٹا کرے گا ٹھیک ہے اور باپ محجوب کرے گا ٹھیک ہے اور بیٹی محجوب کرے گی بیٹی نہیں محجوب نہیں اختشکی کا کوئی بیٹی محجوب نہیں کر سکتا فارضی حصہ محجوب کر سکتا ہاں سب ہی حصے سے اس لئے یہ کہیں کہ اس کو بلوکی نہیں کر سکتا تو باپ اور بیٹا ہو گیا تو آپ لکھ سکتے ہیں فورو یا اصول میں مذکر ہو فورو میں کوئی بھی مذکر ابن 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 بیٹا پوتا اصول میں کوئی بھی مذکر باپ دادا تو یہ سگی بہن محجوب ہو جائے گی یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے نا یہ حجب کے قائدے میں یہ بات آ چکی ہے کہاں پہ یہ بات آئی ہے آپ کے سامنے حجب کے چھے قوائد بتائے گئے تو ان چھے قوائد میں یہ باتیں آ چکی ہیں تو حجب کے جو چھے قوائد بتائے گئے ہیں ان میں کہاں یہ بات آئی ہے چھے قائدہ نا فورو کا اصول کا حواشی کا فورو میں دو ہیں تو اس میں فورو میں مذکر کے بارے میں کیا بتایا گیا کی مذکر فورو کا مذکر اپنی گروپ میں دور کے مذکر اور تمام حواشی کو مذکر کرے گا تو جب یہ آپ نے یاد کر لیا تو یہ حواشی میں آتا ہے نا تو ابن تو مہجب پر دے گا یعنی یہ بات آ چکی ہے آپ کے سامنے اور اس کے بعد میں آپ اصول کا قائدہ دیکھیں حجب کا اصول میں حجب کے دو قائدے بتائے گئے ہیں اس میں کیا ہے اصول کا مذکر اپنے گروپ میں دور کے مذکر اور تمام حواشی کو یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے نا اس لئے میں کہا رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہے اس کے بعد باقی باقی پائے گی بہن اخت شکی کا باقی پائے گی یعنی تعصیب کی حالت آسیب ہو آسیب ہو تو یہ باقی پائے گی عصبہ بالغیر آسیب کون ہو سکتا ہے اخت شکی کا کا یعنی اخت شکی اخت شکی کے ساتھ لِذَكْرِ مِسْلُ حَزِّلْ عُنسَيْنِ کے تحت اس کے باقی پانے کی ایک اور شکل ہے ہاں یہاں بھی لکھیں آپ باقی لیکن عصبہ مالغیر کی شکل یہ آئین میم لکھا ہے مختصر طور پر عصبہ مالغیر سمجھیں عصبہ مالغیر کب ہوگی جب خورو میں مونس ہو یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے دیکھیں یہ دوسری بات بھی پہلے آ چکی ہے آئی ہے نا عصبہ کی بحث میں آئی ہے نا اور یہ بات بھی آ چکی ہے عصبہ ہی کی بحث میں آئی ہے عصبہ مالغیر آپ کو بتایا گیا کہ اخت شکی کا فری مونس کے ساتھ آئے تو عصبہ مالغیر ہوتی ہے دیکھیں یہ تینوں حالتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور آپ یہ جو ترتیب ہے نا وہ ذہن میں رکھیں خورو یا عصول میں مذکر ہو تو محجب ہو جاتی ہے اور یہ نہیں ہے تو پھر دوسری حالت پہ ہم کو آنا ہو یعنی عاصب ہو یہ بھی نہیں ہے تو پھر اس تیسری حالت پہ آنا ہے تو تیسری حالت پہ آنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ دونوں حالتیں نہ ہو تو یہ تین حالت ہوگی چوتھی کیا ہو سکتی ہے آپ کو بیٹی کی حالت بتاتی تھی کہا گیا تھا کہ بیٹی کے جو تین حالت ہے کیا ایک حصبہ بلغیر کی اور ایک دو بٹے تین پہانے کی اور ایک ایک بٹا دو پہانے کی حالت ایک ساتھ ذکر ہوئی کیا یوسی کم اللہ و فی اولادکم لی ذکر مصلح حضل انسہین بیٹی اور بیٹا ایک ساتھ ہوں تو کتنا ملے گا اسبہ ہوگی اسبہ بلغیر یعنی دو مونس کو جو ملے گا اتنا ایک مذکر کو ملے گا اگر بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوں تو دو بٹے تین و انکانت واحجتن فلاہن نصف اور اگر ایک ہو تو کتنا ایک بٹے دو ملے گا آدھا ملے گا تو وہی دو حالت اس کی بستی ہے دو بٹا تین تعدد یعنی اخت شکی کے ایک سے زیادہ ہو اور پھر ایک بٹا دو انفراد اکیلی ہو اب اس کی مثال بھی دیکھ لیں آپ ایک آدمی ہے مر گیا اس کی بیوی ہے اس کی ماں ہے اس کے باپ ہے اس کا بیٹا ہے اور اس کی بہن ہے اکتف شکی کا بیوی کو کتنا ملے گا ایک بٹے آٹ کیوں کی بیٹا موجود ہے ماں کو کتنا ملے گا ایک بٹے چھے بیٹا موجود ہے باپ کو کتنا ملے گا بو بٹے چھے بیٹا موجود ہے بیٹے کو کتنا ملے گا باقی اکتف شکی کا کو بڑک کون компании بلوک کر سکتا ہے یہ بھی اور دو لوگ ہے نا بلوک کر دیں گے بیٹا بھی اور باپ بھی اور اگر دیکھیں باپ نہیں ہے صرف بیٹا ہے زوجہ کو کتنا ملے گا ایک بٹے آٹھ اوم کو ایک بٹا چھے بیٹے کو باقی یہ بلوک کون بلوک کرے گا بیٹا تو کوئی بھی ہو فرو کا مذکر ہو یا حصول کا مذکر ہو اختشقی کا بلوک ہو جائے گی اور دوسری مثال دیکھیں آپ زوج اس کی ہے ماں اس کا ہے سگا بھائی اور اس کی ہے سگی بہن شاہر کو کتنا ایک بٹا دو کیونکہ اولاد نہیں ہے ماں کو کتنا ایک بٹا چھے کیوں ایک سے زیادہ ہے بھائیوں کی تعداد ایک سے اخوا کی تعداد ایک سے زیادہ ہے ان دونوں کو باقی باقی ملے گا آسیبو اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے بھائی کی دلیل تو آپ کے سامنے آ چکی ہے نا حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ اولا کوئی اور نہ ہو قریبی بھائیوں تو اس کو مل گیا حدیث سے یہ بہنیں اختشقی کا اس کے ساتھ بھی باقی با سکتے اس کی دلیل کیا ہے وہ آیت ایک اللہ دوسری جو سورہ نیسا کے آخر میں اس میں اللہ کیا فرماتا ہے وہ قرآن کی آیت ہے سورہ نیسا کی بلکل آخری آیت ہے اس کی دلیل تو سورہ نیسا کی آخری آیت کی وجہ سے ہم کیا ہے باقی دے رہے ہیں یعنی ان کو باقی ملے گا فلزہ کریم اس لحظی اللہ عنہ ان کے تحتیم میں بٹے گا اور اسی مثال کو دیکھیں شوہر ہے ماں ہے اور بیٹی ہے اور ہے اختشقی کا شوہر کو ایک بٹے چار کیوں بیٹی موجود ہے ماں کو ایک بٹے چھے بیٹی موجود ہے بیٹی کو ایک بٹا دو اکیلی ہے اور اختشقی کا باقی اس کے ساتھ یہ اسبہ مال گئے بیٹی ہے اس کے ساتھ یہ باقی پا جائے گی اور دیکھیں آپ مثال ایک آدمی مر گیا اس کی ہے بیوی اس کی ہے ماں اس کی ہے بیٹی اور اس کی ہے سگی بہن اور اس کا ہے ایک آخ لے اب بیوی کو کتنا ملے گا ایک بٹے آٹ کیوں یہ بیٹی ملے گا ماں کو ایک بٹے چھے بیٹی کو ایک بٹے دو بہن کو باقی اسبہ مال غیر آخ لے آپ کو کتنا ملے گا کون بلوک کرے گا کون بلوک کرے گا اختشقی کا بلوک کرے گا کیوں 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 کی اختشقی کا جب اسبہ مال غیر بنتی ہے تو اختشقی کے جگہ پہ آ جاتی ہے اختشقی کا اسبہ مال غیر بنتی ہے تو اختشقی کے جگہ پہ آتی ہے اس لئے یہ بلوک کر دے گی اختشقی کے جگہ پہ پہنچ جاتی ہے تو جب باقی وہی لے لے گی تو اب بچا کیا اس کیلئے اس لئے یہ بلوک ہو گیا جب باقی لینے والی وہ پہنچ گی اب اس کو کہاں سے ملے گا تو اس لئے یہ بلوک ہو جائے گا اس لئے یہ ذہن میں رکھیں یہ بلوک کا یہ شکل یہ مؤنس ہے نا کیا ہواشی میں جو آپ کو حجب کے قواعد بتائے گئے ہیں اس میں کہا گیا نا ہواشی کی کوئی مؤنس کسی کو بلوک نہیں کرتی لیکن اخت شاکیق کا جب اسوا مال غیر ہو تو اخت شاکیق کی جگہ پہ آ جاتی اس لئے وہ بلوک کرے گی ان سب کو جن کو اخت شاکیق بلوک کرتا ہے تو کوئی نیچے کا کوئی بھی ایسی بھی چچا ہو کوئی بھی ہو سب کو بلوک کر دے گی آدمی مر گیا اس کی بیوی ہے اس کی ماں ہے اور دو اخت شاکیق اور ایک اہم شاکیق چچا ہے بیوی کو کتنا ایک بٹے چار ماں کو ایک بٹا چھے کیونکہ یہ ڈبل ہے دو بہنوں کو کتنا دو بٹا چین چچا کو باکی اور اگر اسی میں آپ دیکھ لیں اسی مصال میں ایک ہی اخت شاکیق رکھیں ایک کتنا ایک جو جا کو کتنا ملے گا بیوی کو ایک بٹے چار ماں کو ایک بٹے تین کیونکہ یہ ختم ہوگے نیک اخت شاکیق کیا ہمیں کچھ بچا نہیں آگے ہم دیکھتے ہیں